بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نام دو و ایہ کا نستائن اسلام میں قرآمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گی اور آپ کی زندگی اچھی ادھری ہوگی کپتان کا سب سے بڑا چھکا ڈالر سو رپے کا ہونے والا ہے ڈالر سو رپے کا کیسے ہوگا کب ہوگا کپتان نے کیا بڑا چھکا مارا ہے اور ڈالر کی پرائزز اب تک کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو پیسہ ہے اس کو روپیہ جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے تمام تک اناثر وہ تمام تک باتیں جو آج سے پہلے نہ کسی میڈیا چینل نے نہ کسی یوٹیو چینل نے ڈسکس کی لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن بتانے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو بننے یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو اچھا رکھتا تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل سبکرائب کر لیجے گا سالک اور اٹھکیشہ میں لے گا ویڈیو دبا دیجے گا تاکہ جو آنے میں ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں زریعظم عمران حاند صاحب نے فی ٹی ایف کا بل منظور کروا لیا فی ٹی ایف کا بل جو ہے فی ٹی ایف کا جو بل ہے اس کے منظوری کے بعد پاکستان کے اوپر کیا اچھے اثرات مرتب ہوں گے کیا پاکستان میں بہتری آئے گی وہ ذرا سنیے گا پاکستان موجودہ صورتحال جو موجودہ سیچویشن چاہ رہی ہے اور جو پاکستان کی موجودہ پوزیشن چاہ رہی ہے فی ٹی ایف میں وہ ہے گری لسٹ میں پاکستان گری لسٹ کیوں ہوا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ جو پچھلی حکومتیں تھی انہوں نے پاکستان کے جو ڈالر ہے اس کے اوپر کام نہیں گیا وزریعظم امران حان صاحب پاکستان کے وہ واحد وزریعظم ہے جو کہ ڈالر کے اوپر کام کر رہے ہیں اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ کس طرح کام کر رہے ہیں وہ ذرا ملہتہ کیجئے گا وزریعظم امران حان صاحب نے یوٹیوب کمیونٹی پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا انفرینسر اور فری لینسر اور جتنے بھی لوگ جو کہ اس کمیونٹی کے ساتھ مبستہ ہے جس کمیونٹی کو یوٹیوب کہا جاتا ہے فری لینسنگ کہا جاتا ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہا جاتا ہے وزریعظم امران حان صاحب پاکستان کے وہ واحد وزریعظم ہے تاریخ میں وہ واحد وزریعظم ہے جو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا اور ڈیجیٹل پاکستان بنانے کا خواب دیکھا ڈیجیٹل پاکستان سے ہو گیا یہ باتیں آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی میں آپ کو ایک متاق اندازے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ڈیجیٹل پاکستان جب بن جائے گا انشاءاللہ جب آئندہ آنے والے دنوں میں جب پاکستان ڈیجیٹل بنے گا اگر پاکستان کے جتنی بھی عبادی ہیں اس کا تیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ بندے جتنے بھی گھر میں عورتیں بیٹی ہیں ماہ بیٹی ہیں بیٹیاں بیٹی ہیں بچے بیٹے ہیں بوڑے بیٹے ہیں نوجوان بیٹے ہیں یہ جو تمام لوگ ہیں اگر یہ تمام لوگ صرف یوٹیوب کے اوپر کام کر لیں اگر ایک بندہ فی کس ایک سو ڈالر کمائے مہینے کا تو یقین مانے ہم پاکستان کا آدھا کرزہ اتا لیں گے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں اگر آپ ان کی کلکولیشن کریں تمام تر چیزیں کریں تو آپ کو اسی سید کا بحقوبی اندازہ ہو جائے گا ڈیجیٹل پاکستان کا خواب دیکھنا زیادہ ممراہ صاحب کی تقریریں نکالیں ہر تقریر میں وہ بتا رہے ہیں کہ جون ڈالر کی پرائزز بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پاکستان کرزے میں دب جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ڈالر کی جو پرائزز ہیں اس وجہ سے بڑی کیونکہ جو عصاق ڈالر ہے اس کا جو ویسے اس کے رہن سہن دیکھیں وہ کس طرح عرب پتی بنا اور جو تمام تر چیزیں ہوئی عصاق ڈالر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کل کی گرامی اندازہ صاحب کی تقریر کالیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ عصاق ڈالر ایسے لگتا ہے کہ وہ شروع سے عرب پتی تھا علاقہ اس کے جو باپ ہے وہ اس کے پاس سائکر کی دکان تھی اور یہ جو شریف غندان ہیں انہوں نے پاکستان کی جو بسنس کیمیلوٹی ہے جو لوگ جنہوں نے پاکستان میں ڈالر لانے تھے ان کو نقصان پہنچایا روپے کی جو ویلیو تھی اس کو ڈی ویلیو کر دیا ڈی ویلیو کر کے پاکستان کو اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا زیادہ بھی مرحان صاحب نے کہا کہ جو ہم نے پہلے سال میں پیسے کمائے تھے وہ ان لوگوں کے کرزے اتار کر ہم نے وہ کرزے واپس کر دیے اب ڈالر سو روپے کا کیسے ہوگا انشاءاللہ جو ہی پاکستان فیٹیو کی گریلیوز سے نکل کر وائلڈشٹ میں آئے گا اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں اس اثرات کیا ہوں گے وہ ذرا ملائدہ کیجئے گا وہ تمام کنٹریز جو پاکستان میں بزنس نہیں کرنا چاہتی جب وائلڈشٹ میں جائے گا تو ان لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان ایک اچھی کنٹری ہے اور پاکستان میں ہمیں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے جب باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان کا جو پیسہ ہے اکسان کا جو روپیہ ہے اس کی جو پرائز ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ انکریز ہوگی یہ رات و رات نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل ہو جائے گا پرس ہو جائے گا یہ تمام تر باتیں اس ٹائم ہوں گی جب پاکستان گریلیو سے نکل کر وائلڈشٹ میں جائے گا انشاءاللہ اماد ازر کی قیادت میں انشاءاللہ امرہان کی قیادت میں ہم یہ چیز کر کے آپ کو دکھائیں گے اور جو لوگ یہ ڈیجیٹل میڈیا سے انفلینس مارکیٹنگ سے یا پھر یہ جتنا بھی ڈیجیٹل میڈیا ہے اس سے وابستہ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے جو ڈالر کماتا ہے میں یہاں سے اس یوٹیوب چینل سے ناصر میں بلکہ جتنے بھی یوٹیوب کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈالر کماتے ہیں ہماری انکم ڈالر میں ہوتی ہے ہم پاکستان میں ڈالرز لاتے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے جب یہ آپ دیکھئے گا کہ پاکستان میں جب ڈیجیٹل میڈیا اور یہ انفلینس مارکیٹنگ اور یہ جو تمام تر چیزیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر آتا ہے اور عمران صاحب اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور برپور کوشش کر رہی ہیں اور بڑا چھکا مانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ تمام تر چیزیں سمجھا کر ان کو بتا کر تاکہ وہ لوگ تمام تر یہ چیزیں کریں اور اپنے ڈالر خود بنائیں اپنا روزگار خود تیار کریں اور تمام تر چیزیں خود کریں تو تب ہی جا کر پاکستان میں ڈالر نیچے آئے گا پشلی جو حکومتیں تھی نواز شریف کی جو حکومتی زرداری کی تھی یا مشرف کی تھی ان لوگوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور اس انڈسٹری کے اوپر کام نہیں کیا تھا وہ ٹائم کام کرنے والا تھا اگر اس ٹائم یہ 30% بندے پاکستان کے عبادی کی لے آتے تو پاکستان کی جو اس ٹائم کرزے کی سیویشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتی اور تمام تر چیزیں ختم ہو جاتی یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا میں اس ٹائم ڈالر ہے 74 روپیز کا تقریبا وہاں پر ڈالر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انڈیا میں ڈیجیٹل جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ اتنی گروہ کر چکی ہے اتنی گروہ کر چکی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ یوٹیوبر وہ اپورپ پر کام کر رہا ہے اس کے علاوہ فائیور کی اوپر کام کر رہا ہے اس کے علاوہ ہر طرح کے ڈیزائنگ جاتے ہیں پیارے بھائیوں اس ویڈیو میں میں ایک تو یہ آپ کو بتانے کی کوش کر رہا ہوں کہ ڈالر کی پرائزز انشاءاللہ تک نیچے ہیں گی جب عام مل کا ڈالر بنائیں گے جب ڈالر ہمارا اپنا ہوگا جب ہم ڈالر لائیں گے تو پرائزز جو ہیں ڈالر کی ڈی ویلی ہو جائے گی ورنہ پچھلی حکومتوں نے احساق ڈار نے صرف و صرف اپنی جیوے پر ہی ہیں اپنے پیسے بنائے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان گرینشٹ میں گیا تھا اور پاکستان کے اوپر یہ تمام تر بڑی جو مشکلت ہی ہو آئی تھی انشاءاللہ پاکستان مشکل سے نکلے گا انشاءاللہ پاکستان ڈیجیٹر پاکستان بنے گا انشاءاللہ پاکستان گریلسٹ سے نکل کر وائلسٹ میں آئے گا انشاءاللہ پاکستان کے اوپر جو پابندیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ پابندیوں سے نکلے گا انشاءاللہ جو پرائزز جو پاکستان کی جو گریپ پاسپورٹ ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ انکریز ہوگی پاکستان کی جو عبادی ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی ویلیو انکریز ہوگی پاکستان کا نام لے کر دنیا والے ہم پر فخر کریں گے اور دنیا والے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں اگر آپ اپنے ساتھ اگر آپ اپنے اس پاکستان کے ساتھ مقلص ہو جائیں میرے پیارے پاکستانیوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں رہا سکتی یہ ڈالر سو روپے کیا کیا اگر ہم سارے مل کر کٹے ہو جائیں اس پاکستان کے لئے کام کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیں ساری جماعتوں کے اختلافات بلا کر کل جو کچھ انہوں نے کیا کوئی ان کو صرف اپنے مفاظات اور تمام تک چیزیں دیں اگر ان تمام چیزوں کو بلا کر ہم صرف پاکستان کے لئے کام کریں خلوص در کے ساتھ کام کریں تو یقین مانیں کہ انڈیا میں سیمٹی فور روپیز کا تقریباً ڈالر ہے ہم اس کو ستر بے کیا ساٹھ روپے تک بھی لہا سکتے ہیں کیسے لہا سکتے ہیں جس طرح ترکی نے لیا جس طرح تمام تک جو ملک ہے دوسرے وہ تو ڈالر کے اوپر تو چلتے ہی نہیں ہیں آپ کے سامنے تمام تک چیزیں موجود ہیں امیت کا ازام وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو پسند آنے سور میں وڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبکرائب کر لیجئے گا میں ملوں گا آپ کو نیسے وڈیو میں تب تک لیے دے جلد اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج زندہ بات گمنامی روز زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ ڈالر سور پیگ سے نیچے آئے گا علاقہ اس میں جدرے بھی یوٹیوبر ہیں ان کا نفسان ہے لیکن ہمارا لیے سب سے پہلے ہے پاکستان کیونکہ پاکستان ہے زندہ بات اللہ حافظ